بسم اللہ الرحمن الرحیم پولٹیکل ہونے کی جو ریکویسٹ ہے اس کا کیا اثر پڑا ہے حکومت کے اوپر اس کی مکمل تفصیل شامل کریں گے آج کی سنشست کے اندر اور پھر علی امین گنڈاپور کا آرمی چیف کو ایک نیا پیغام یہ پیغام کیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر چیف الیکشنر کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ریفرنس میں کن واقعات کو بنیاد بنایا گیا اور چیف الیکشنر کمیشنر اس ریفرنس سے پہلے ہی کیا استیفہ دے دیں گے اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اب اہم چار ایسی شخصیات ہیں ویورس جو فارق ہونے والی ہیں جنہوں نے پاکستان کے جمہوریت کو پاکستان کے الیکشن کو اور پاکستان کی عوام کا جو منڈیٹ تھا اسے چوری کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن ویورس سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چوبیس گھنٹوں میں یہ دو ایسے واقعات ہوئے جن میں حکومت ہمیں بیک فوٹ پر جاتی ہوئی نظر آئی ہے اور حکومت نے پہلے عمران خان جو ان کے ساتھ کرتے رہے اس کا ایک بقاعدہ خاکہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا نو مئی کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف پر خوب تنقید کی لیکن اس تنقید کے فوری بعد انہیں احساس ہوا کہ اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہم نے پچھلے ڈیڈ برسوں میں کیا اور اس سے پہلے جساں حکومت ختم کی ہمارے ہاتھ سے نہ ہی یہ حکومت ہماری بن سکی اور جن کے کہنے پر ہم اس حکومت میں بیٹھے تھے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم آگے بڑھے اور مذاکرات کی عمران خان کو پیشکش کر کے کوئی ایک سیف ایکزٹ جو ہے وہ لیا جائے اب یہ معافی والا جو معاملہ ہے نا یہ کس طرح حکومت نے اس کا آغاز کیا ہے اور عمران خان کو جو شباز حکومت کی طرف سے جو پیشکش کی جاری ہے ویرز بیس پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حکومت نے مذاکرات کی جو بات کی کہی ہے اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے حکومت نے بزابطہ طور پر ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور شباز اینڈ کمپنی کے ہاتھ پاؤں ایک طرح سے جی پھول چکے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے اس کا اعلان مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بقاعدہ طور پر کر دیا ہے مصدق ملک نے پریس کانفرنس کا آغاز روایتی جملوں سے جی کیا اور وہ کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بعد اور پھر انہیں کسی نے یاد کرایا کہ سر ہم یہاں پر مذاکرات کی بات کرنے آئیں اور پاکستان تحریک انصاف سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئیں آپ نے جو باتیں جس طرح سے شروع کی ہیں اس سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے مصدق ملک روایتی جملوں کا استعمال کرتے ہوئی کیا کہتے ہیں کہ انتشار کی سیاست کرنے والے ملک کے خیرخواہ نہیں ہیں ملک دشمن خاناصر ملک کی ترقی کی راہ میں رکافٹیں کھڑی کر رہے ہیں عوام کو سب بالم ہے کہ کس نے کیا کیا ٹرنڈ چلا کے کپتان نہیں تو پاکستان نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں مصدق ملک صاحب آگے بڑھنے کا میرا دل اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ مجھے جویل لطیف یاد ہے جس نے ٹیلیوین چینل پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے وہاں پر میں اگر بیٹھا ہوتا تو میں آپ کی ان باتوں کا ساتھ ساتھ آپ کو جواب دیتا کہ آپ عمران خان اور جن ٹرنڈز کا ذکر کر رہے ہیں وہ ٹرنڈز کس نے چلائے اس کے اوپر آپ نے ابھی یہ پانچ رکنی کمیٹی بنا دی ہے تحقیقات کروائی جائیں کہ وہ ٹرنڈ چلانے والے اصل میں تھے کون پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شباز شریف چاہتے ہیں کہ ملک سے مہنگائی ختم ہو یہ ہمارے بچوں کو جلادوں اور ٹھوکریں مار دینے کا کلچر دیتے ہیں کپتان نے کہا کہ فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے کپتان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سازش کر رہا ہے اور فوج ہمیں بچائے پھر کپتان نے کہا کہ فوج ہمیں برباد کر رہی ہے امریکہ ہمیں بچائے کیا یہ بہروپی ہیں ان کا ہم کیا کریں ان کا مقصد صرف ایک ملک کو برباد کرنا ہے سر میں نے اس ملک کے اندر اور پاکستان کی سیاسیت میں بنارسی ٹھگوں اور بہروپیوں کا جو آپ نے روپ ڈھارا رکھا پچھلے تین برس میں اس سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا بہروپیہ چونکہ پاکستان کے اندر جب آپ کو جنرل باجوا ریلیف دیتے ہیں تو آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے جب جنرل باجوا نے نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجنا تھا تو کوئی جنرل باجوا کے خلاف بات نہیں کرتا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہے خویہ عاصف صاحب کو کا گربان پکڑیں اور ان سے پوچھیں کہ تم نے کیوں ٹیلیوین چینل پر بیٹھ کے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجا اور آج اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس نظام کے بینیفیشری نہیں ہیں تو بہروپیہ کون ہے بنارسی تھگوں کا سربراہ کون ہے یہ باؤ جی سے جا کر آپ ضرور پوچھئے گا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جنرل باجوا کی بات ہوئی ہے نا اور لندن میں جب آپ کے معاملات حل نہیں ہو رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے ان تقریر کی گجرانوالا کی اور وہاں پہ کیا کہا تھا کہ جنرل باجوا آپ کو حساب دینا پڑے گا یہ کرتے ہیں ہمیشہ سے یہی ہیں جی جب ان کے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں تو یہ پاؤں میں آپ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جساں ان کے معاملات خراب ہوں تو یہ گریبان پکڑ لیتے ہیں اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے شباز شریف کے ذہن میں تین چیزیں ہیں وہ ملک سے غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں سر وہ ضرور چاہتے ہوں گے لیکن حکومت جو آپ کی اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو بنا کر دی ہے پاکستان کی عوام آپ کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے چونکہ مہنگائی ختم نہیں ہونی پاکستان میں نوجوان اپنے اس ملک کو چھوڑ کر اپنی جو انرجیز ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر جا کر روزکار کی تلاش میں صرف کرتے ہیں اگر انڈسٹری پاکستان کے اندر لگے اگر ہمارا جو فورکس ریٹ ہے وہ دنیا میں قابل قبول ہو تو پاکستان کو چھوڑنے کا کسی کو دل نہیں کرتا آج آپ نوکریوں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے حل بھی پیش کر دیا پچھلے تین برس سے تو مصدق ملک صاحب آپ کی حکومت ہے پچھلے تین برس سے اس ملک کے اندرے کتنی نوکرییاں آپ نے پیدا کی یہ قوم کو ضرور بتائیں آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تو حکومت ابھی آئی آپ کی حکومت ابھی نہیں آئی آپ کی حکومت اسی دن آگئی تھی جب جنرل باجوا نے نواز شریف کو پاکستان سے بائن بھیجا اور اس ملک کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کی کسی جنرل کے ہاں اور کسی پاکستان میں آمیر کے ہاں ایسی مثال جو ہے نہیں ملتی پھر مذاکرات کی بات کرتے ہوئے مصدق ملک صاحب کیا کہتے ہیں یہ وہ پوائنٹ تھا ویورز اس پریس کانفرنس کا جہاں سے معاملات ایک دم جو ہے وہ بدلے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں معاملات الجھائیں مت سلجھائیں آئیں ہمارے ساتھ مل کر عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں ملک ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا انتشار اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا تحریک انصاف کو کہا کہ آپ کی اگر زیادہ سیٹیں تھی تو آپ حکومت بنا لیتے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی آفر کی لیکن آپ حکومت بنانے کے لیے نہیں مانے حکومت نے اپنے پاہن پر قراری کیسے ماری ہے جی میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں لیکن ایک چیز بڑی امپورڈنٹ ہے کہ یہ فارم سنتالیس جسن سے آپ کی حکومت بنائی گئی جب تک عدالتیں فیصلہ نہیں دیں گی پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملتا ان سے بات نہیں ہو سکتی اور پھر جو سب سے اہم نقطہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کا ریاکشن دیا گیا ہے یہ جو چوبیس گھنٹوں میں دو مذاکرات کی آفرز اور جو مافی کا کیا گیا اور مافی مانگی جا رہی ہے ایسے بیانات دے کر کیا ہیں ملک کو مل کر لکھر چلیں جب تک آپ کے جو پورے کا پورا سیاسی وجود ہے نا اس کا وہ حصہ کاٹ کر نہیں پھینک دیا جاتا جو جھوٹ اور زور زبردستی سے آپ کو ملا تب تک مذاکرات نہیں ہوں گے یہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح پیغام دے دیا اگر مذاکرات کے اندر یہ لوگ اتنی سنجیدہ ہوتے تو جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے گھروں پر چھاپے مار کر چادر اور چار دھواری کا جو آپ نے جس طرح سے اس پورے سسٹم کو پامال کیا تو ایسے محول کے اندر مذاکرات نہیں ہو سکتے اب حکومت نے اپنے پاؤں پر پرہاڑی کیسے ماری ہے جنون لکھ نے حکومت میں آ کر اپنے پاؤں پر پرہاڑی ماری اب انہیں اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان حالات میں ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا شباز شریف نواز شریف دونوں ہی پریشان ہیں اور وزراء ہاتھ میں استیفے لیے پھر رہے ہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے دھمکی آ جاتی ہے کہ سر ہم کام نہیں کر سکتے پہلے متاخلت ہو رہی تھی عدلیہ میں اب سیاست کے اندر بھی متاخلت ہو رہی ہے اور ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے میں نے آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھی تھی تین وزراء کے حوالے سے اور یہ ہر منسٹری کا حال ہے شباز شریف صاحب ان حالات کے اندر حکومت کیسے کریں گے پولٹیکل کیپیٹل آپ کا ختم ہو گیا دیوالیا آپ کا نکل گیا آپ نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ آج کی اس حکومت کو چلانے کا معاملہ نہیں ہے آپ ریزلٹس دیں گے تو کل آپ حکومت پر دوبارہ آنے کے لیے اس کسی پوزیشن میں ہوں گے جب یہی حکومت آپ سے نہ چلی تو کل الیکشن ہوا بائی ہوک اور بائی کروک اور بائی فورس آپ اس حکومت کو کچھ عرصہ چلانے میں کامیاب ہی ہو گئے تو یہ پولٹیکل کیپیٹل کیسے بنے گا اور یہ ڈیفیسٹ جو بڑھتا جا رہا ہے آپ اسے کیسے کم کریں گے اس لئے باؤ جی اور شباز شریف صاحب جو ہوں بہت سخت پریشان ہے اور اس لئے یہ حکومت اور اس نظام کو جس طرح سے بات کی جاری ہے لپیٹنگ کی کوشش کریں میں آپ کو نے ایک بات یہ بتا دوں کہ اکتوبر ایک چیف جسٹس جائیں گے دوسرے آئیں گے اور پھر اس کے بعد اگلے آرمی چیف کی جو تکرری اور تائناتی کا معاملہ ہے نا اس سے پہلے حکومت پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے اس وقت میدان کے اندر موجود ہے اور دیگر جماعتیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں حکومت خود ہی شباز شریف صاحب جو ہیں اسے ختم کر دیں گے چونکہ انہوں نے کوئی بیانیاں لے کر جانا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے اور اگر اس حکومت کو اسی طرح یہ دھکا لگاتے رہے تو ان کے پاس بیانیاں نہیں ہوگا عوام کے پاس جانے کے لیے اور یہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے اس لیے خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کر تیاری کریں چونکہ حکومت کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ویرز یہ جو پابندی سے لے کر ساتھ بیٹھنے تک کا سفرن اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں جیسے ہی عمران خان نے آر بی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونے کا کہا تو حکومت کی کامپیں ٹانگنا شروع ہو گئی طریقہ انصاف کو کردم قرار دینے کی کل تک باتیں ہو رہی تھی کہ کریفرنس ہم لے کر آئیں گے پابندی لگائی جائے گی آرٹیکل چھے عمران خان پر لگے گا محمد عریف علوی صاحب پر بھی لگائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قاسم سوری ڈپٹی سپیکر ان کی رولنگ آئی اور پھر اگدم سے ہوتا کیا ہے کہ انہیں ایک مذاکرہ جاتا گئے چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں یہ پاکستان کے حالات خراب کرنے میں اگر کسی جماعت کا ہاتھ ہے نا تو وہ ہے پاکستان مسلمی کی نون اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سر آپ نیوٹرل ہو جائیں اور وہ عزت سے بات کرتا ہے کہ سر سپا سلار کہہ کر پکارا جا رہا ہے تو اس میں کسی کو کیا تکلیف ہے اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے حالات خراب ہو جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک سیس فائر ہو جاتا ہے اور ان کی سیٹیں عدالتوں سے ان کو واپس مل جاتی ہیں ان کی حکومت آ جاتی ہے پاکستان کی عوام کو یہ فیصلہ کرنے دے کہ کیا ان میں اتنی قابلیت تھی اگر ان میں قابلیت نہ ہوتی تو پاکستان کی عوام ان کو ووٹ نہ دیتی انہیں ووٹ بلا اور اب جو پورے کا پورا برڈن ہے وہ ان لوگوں کے اوپر ہے جب ان کو پاکستان کی حکومت کے اندر بٹھائے جائے تو پھر یہ پرفارم کریں لیکن یہاں پر کوئی اور اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ کے اندر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ملک احمد خان صاحب نے کل کہا تھا کہ طریقہ انصاف کو ساتھ بیٹھنا چاہیے آج مصدق ملی صاحب نے کہہ دیا کہ طریقہ انصاف کو ساتھ بیٹھنا چاہیے یہ معافی مانگی جا رہی ہے عمران خان سے اور ان لوگوں سے جنہیں اس حکومت میں جنہوں نے ان کو اس حکومت میں بٹھانے میں اپنا کردار دا کیا کہ سر ہمیں معاف کر دیں حکومت کا مزہ ہم نے لے لیا لیکن اب یہ حکومت ہم سے نہیں چل سکتی اور دوسری چیز پاکستان مسلم لیگ نون کو نہ تو جی کوئی سیف ایکزٹ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور نہ ہی عمران خان بات کرنے کو تیار ہے نون لیگ دونوں طرف سے بری طرح پھس چکی ہے اور ان کے برے دن جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ویورس میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ علی امین گھنڈا پور نے اداروں کو یہ پیغام دیا اور درخواست یہ کی ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں پہلے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں پھر علیمہ خان نے عمران خان کا پیغام جنرل آسی منیر آرمی چیف کے نام بھیجا اب علی امین گھنڈا پور نے کہہ دیا کہ درخواست ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں پیشاور میں جی ایک وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبدیلی اور اصلاح کا عمل اپنے آپ سے شروع کرنا چاہے محکمہ پولیس میں ہمارے اپنے بھائی ہیں عوام سے اچھا رویہ رکھا جائے مالی مشکلات کے باوجود پولیس کی ذریعات کو پورا کیا جائے گا حکومت کے حوالے سے ان سے سوال بھی ہوا اور انہیں پھر اس کا جواب کیا دیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں بدقسمت لوگ ہیں کہ یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے اور پھر بجٹ جو عوام دوست بنایا خیبر پختونخواہ کے لیے لیکن دوسری طرف عوام دوست بجٹ نہیں بنا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے غریبوں کو کسی طرح جو آپ ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر رہے ہیں اس سے ملک آگے نہیں جائے گا بلکہ عوام آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے گی اب کیا ادارے نیوٹرل ہو گئے اس پر بھی انہوں نے جواب دیا کہ نونلی کی بری کارکردگی جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ آئے ہماری مدد کریں لیکن اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے کسی پر انہیں بٹھایا اور پرفارمنس انہوں نے کرنی تھی لیکن یہ پرفارمنس نہیں کر سکے ویورز آپ کے خبر یہ بھی دے دیں کہ گھر اجاز جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں کلپ شیئر کر رہے ہیں ڈیٹا شیئر کیا جا رہا ہے انہوں نے اب سپریم کورڈو پاکستان جانے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت کی دوسری بڑی جو پریشانی ہے وہ سابق نگران کابینہ ہے گھر اجاز اور کاکڑ آئی پی پیز والے مسئلے پر بار بار بات کر رہے ہیں اور آپ کو اگر آپ ذرا غور کرے نا تو یہ جو کابینہ پاکستان کی جو نگران حکومت تھی جو اس وقت بہت سارے عہدین کے پاس ہیں یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ کردار ہیں جو ہمیں نگران حکومت میں بھی نظر آئے اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر آپ کو مختلف قسم کے بیانات دیتے ہوئے نظر آئیں گے ذرا آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو کیا یہ لوگ اسی طرح بیان دے رہے ہیں اپنے طور پر نہیں باتیں اور حالات اتنے سادہ نہیں ہیں یعنی ان کوہر اجاز اگر آ کر بات کرے گا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس میں بول رہی ہے اگر موسی نکوی صاحب نے کوئی بات کرنی ہے تو ہوئیس ہی وہ جن کے بندے ہیں وہ بولتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کاکر صاحب نے اگر کوئی ایسی پریس کانفرنس میں یہ جو بجدی والا معاملہ اٹھایا عوام کو ریلیف دیں گے اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے وہ کون باتیں کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے اور ویورز ایسا لگ رہے ہیں کہ اگر کوئی حالات پاکستان میں یہ حکومت کے جانے کے بعد کچھ ایسے بن گئے کہ جس میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے تو پھر یہی لوگ ہوں گے جن میں سے لوگوں کو جن کا چنا جائے گا اور ان کو جو میجر سیٹ سے انلا کر بٹھا دیا جائے گا اب گھر اجاز نے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے ٹویٹر میں لکھا اپنے پیغام میں کہ ہم قوم کی جانب سے چالیس آئی پی پیس کے مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دارے کرنے جا رہے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور انصاف کے حصول میں ہماری بدت کرے تو یہ اس وقت کی ایک سیچوئیشن ہے جو میری اسیسمنٹ ہے کہ لوگ ایسے نہیں بول رہے بلکہ یہ مری میں جو میٹنگز ہوئی ہیں اور جس طرح سے اکتوبر نومبر والے جو معاملات ہمیشہ سے اس ملک میں سیاست کی بھینٹ چڑھائے گئے جب یہ زیر بحث آئیں گے یا ان کے اوپر بات چیت ہوگی یا ایسی وائبز آپ کو ملنا شروع ہو جائیں کہ اب ہمیں اگلا جو محاذ ہے وہ اکیلے ہی لڑنا ہوگا اور اس میں کسی کی کسی لیول پر مدد نہیں کی جائے گی تو پھر ایسی باتیں تو ہوتی ہیں پھر اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو مارکٹ میں لے کر آئیں گے اور اس وقت میدان میں جو لوگ موجود ہیں وہ بجلی سے لے کر پاکستان کی سیکیورٹی اور دیگر معاملات کے اوپر آپ کو بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوھر کریں کاکٹ صاحب ہیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد گوھر وہ بھی لاسٹ کبیرہ میں موجود تھے اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اب ایک ایک کر کے بولن شروع کر دیں گے ویوری صاحب آپ کو یہ خبر یہ بھی میں دے دوں کہ چیف کے خلاف اب ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو گیا ہے اور پانچ اہم شخصیات انکری فارغ ہونے والی ہیں پاکستان طریقہ انصاف نے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوریشن کانسل سے جی رجوع کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹی عمر ایوب نے بریسٹر علی زفر کے ذریعے سپریم جوریشن کانسل میں شکایت جو ہیں وہ اس کا بقاعدہ طور پر اندراج کروایا جس میں انتخابات سے پہلے اور بعد کے واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اب یہ جو استداء ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب یہ کیس اور سپریم جوریشن کانسل میں اگر نہیں لگتا تو آپ کو یاد ہو کہ پاکستان طریقہ انصاف نے کیا کہا اپنی استداء میں اور کس طرح کا ظلم ڈھایا گیا چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے یہ استداء کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے نمبر ون چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکوائری کی جائے اور الزامہ ثابت ہونے پر برطرفی کی سفارش کی جائے دوسری چیز ہے جی کہ الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا انتخابات کے دوران پاکستان طریقہ انصاف کے پولین ایجنٹس کو باہر ڈکالا گیا الیکشن کمیشن قانون کے مطابق نتائج جاری کرنے میں بھی ناکام رہا اور پھر پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدواروں سے کاغذات نامزد کی چھینے گئے پی ٹی آئی کارکنان کا اغواہ کیا گیا پی ٹی آئی کی کوریج پر پابندی آئیت کی گئی لیکن الیکشن کمیشن نے کاروائی نہیں کیا میڈیا اور پولنگ ایجنٹس کو فارم بندالیس کی فراہمی بروقت نہیں کی گئی یہ ساتھ بڑے جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اب پاکستان طریقہ انصاف نے یہ جو جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس ہے فائل کر دیا ہے یہ سارے الزام ایسے ہیں جن سے پورے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں پھر فافن کی ریپورٹ بھی جی اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں پھر پتن کی ریپورٹ ہے دنیا بھر کے مبسرین کی ریپورٹس ہیں برطانوی ہائی کمیشنر کا یہ کہنا کہ پاکستان طریقہ انصاف سے بلہ لے کر ان کے حقوق سلب کیے گئے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپس کی ریپورٹس کو اگر آپ دیکھ لیں امریکہ برطانیہ آسٹریلیا کی حکومتیں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں ان انتخابات کے اوپر ان تحفظات کو اور سے دیکھیں پھر روسی سفارت خانے کا بیان کہ ہم اطالتی اور الیکشن معاملات پر گہی نظر رکھے ہوں ہیں یہ سارے الزامات الیکشن کمیشن کی برطرفی کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ کافی ہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن کمیشن نے کیا کھیل کھیل ہے آرٹیکل چھے اگر کسی شخص کے اوپر لگنا چاہیے تو وہ ہے سکندر سلطان جسے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ کر ایک طرح سے جو انہوں نے الیکشن میں عوامی منڈیٹ کو جساں چوری کیا انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے آرٹیکل چھے اگر کسی پر لگنا چاہیے تو وہ سکندر سلطان ہوں گے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ وہ کسی کا علاکار بن کے پاکستان کے حالات کو خراب کریں ابھی دھرنا کسی صورت ختم نہیں ہوگا یہ اعلان حافظ نیم الرحبان صاحب نے کر دیا ہے اور یہ ان کا دو ٹوک فیصلہ ہے لیاقتباق میں جی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم الرحبان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے بجلی کے بل تنخواہدار کا انکم ٹیکس اور آئی پی پیس کا معاملہ حل نہیں کیا تو ملک بھر میں دھرنے ہوں گے پاکستان کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے پر امن احتجاج کیا جائے حکومت سے رالنے کے لیے نہیں ہوں گے عوام کو ریلیف دینا پڑے گا پورے ملک کی امیدیں اسے دھرنے سے وابستہ ہو چکی ہیں ڈی چوک نے اگر جانے کی ضد پڑی تو ہم ضرور جائیں گے اور ہم نے اس حوارے سے جو حکمت عملی ہے وہ تیار کر لی ہے ہمیں جانا ڈی چوک میں کوئی مسئلہ نہیں جس دن اور جب چاہیں گے ڈی چوک بھی پہنچ جائیں گے لیکن مسئلہ لوگوں کو ریلیف دلانے کا ہے ہمارے پاس سارے آپشن سے سکھ کھلے ہوئے ہیں ہمارا سب سے بڑا مطالبہ بجلی کے بلوں کا ہے اور اگر مذاکرات میں اس سے متلکہ وزیر یعنی عویس لگاری شامل نہیں ہوگا تو پھر اسے مذاکرات ہم نہیں کریں گے یعنی جو کمیٹی ہے اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے سر میں اس حوارے سے بھی آپ کو بتا دوں کہ عویس لگاری صاحب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں میں ان کی طرف داری نہیں کر رہا لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا اور عویس لگاری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے اصل میں تو ان لوگوں کا مسئلہ ہے آئیم ایف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے اور جن لوگوں نے آئیم ایف سے بات کی آئیم ایف آپ کو یہ ریلیف عام آدمی کو نہیں دینے دے گی تو لہٰذا عویس لگاری ہوں یا شباز شریف بھی آ کر بیٹھ جائیں تو یہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت فارم سنتالیس کے ذریعے وجود میں آئی یہ بھی حافظ نیو رحمان صاحب نے کہا لیکن بہرحال حکومت انہی لوگوں کے پاس ہے اور ہم نے انہی سے بات کرنی ہے یہ بات بھی درست ہے کہ حکومت نے غیر ملکی اداروں کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں لیکن دنیا بھر میں ایسے معاہدوں پر نظر سانی ہوتی ہے اور پھر چین تو ہمارا قریبی دوست اور سٹیٹیجک شراکتدار ہے تو ان کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے حکومت کسی خام خیالی میں نہ رہے کہ ہمارا دھرنا نمائشی اقدامہ سے ختم ہو جائے گا ہم عوام کو ریلیف دلوا کر ہی یہاں سے اسلام آباد سے جو ہے وہ واپس جائیں گے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت آپ سیچویشن دیکھ رہے ہیں دھرنے ہونا بجلی کے لیے جماعت اسلامی کا آ کر بیٹھ جانا کابینہ جو نگران حکومتوں کی تھی ان کا بولنا یہ سب انڈیکیٹرز ہیں کہ شہباز شریف صاحب مشکل میں ہیں اور جو نوں نے پچھتے دنوں میں کہا تھا نا کہ میں حکومت چھوڑ دوں گا اور استیفہ دے دوں گا وہ ایسے ہی نہیں کہا تھا یہ حکومت نہیں چلے گی یاد رکھے گا اس لیے ہم بار بار لکھتے ہیں اور لکھتے رہیں گے کہ شہباز حکومت ختم ہو گئی شہباز حکومت کبھی بنی ہی نہیں تھی اس ملک میں آج بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے فیصلے کر رہی ہے اگر نتائج اچھے آتے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی کیس بنا کر عمران خان کو مزید اندر رکھنا تھا اسی لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو ہیں وہ اس وقت آ رہے ہیں خان سب بات کر رہے ہیں ورکر کو انگیج کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں چونکہ اگر آپ حرات اور جو منظر نام ہے اس وقت ہمارے سامنے اس کو ون بے ون اگر آپ دیکھیں تو شہباز حکومت مکمل طور پر فارغ ہو گئی ہے شہباز حکومت کے پلے کچھ نہیں رہا بجلی کے بلوں کو اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پاکستان کے حالات کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے خزانے ہمارے خالی ہیں ہم نے یہ جو جو آپ نے بغیر پیسوں کے تیل لیا تھا نا سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے اس کی قسط بھی دینی ہے اور یہ عربوں ڈالرز ہیں کہاں سے دیں گے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے اور امریکہ ایک طرف آپ کو پیسے دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو جو ہے نا وہ چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ کان پکڑو آ رہا ہے کہ خبردار تم نے بھارت کے ساتھ کچھ کیا اور پیسے اگر وہاں سے آئے آئی ایم ایف سے آپ نے پیسے لے لی جتنے بڑے بڑے بنی ہیں نا جن سے آپ پیسے اٹھا کر اس وقت بیٹھے ہوئے وہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے فیصلوں پر قابض ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ اسے لیے ملک کے اندر فری ان فیر الیکشن ہونا ضروری ہے جو مقبول اور پاپولر لیڈر ہے وہی آ کر ایک پاپولر فیصلے کر سکتا ہے یہ شباز شریف یا ان جیسے لوگ پاکستان کی سالمیت کے لیے کیا فیصلے کریں گے ورجی شو تھا آج کے ہمارا اپنے کمیٹ ضرور بھیجیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نکلہ